کیا کشمیر کی یہ صورتحال اس عالمی عظم کی نفی نہیں جس کے تحت محضب دنیا میں زور و شور سے انسانی حقوق کا پرچار کیا جاتا ہے عالمی سطح پر کمزور طبقات کا دفاع کرنے، ہر قسم کے تاثب کو ختم کرنے اور انسانیت کو فروغ دینے کے لیے ہر سال دس دسمبر کو دنیا بھر میں انسانی حقوق کا دن بنایا جاتا ہے یہ دن اس سوچ کو تقویت دیتا ہے کہ اس دنیا میں بسنے والا ہر انسان بلا تفریق اپنے حقوق حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے جبکہ قوام متحدہ کی پلیٹ فارم سے یہ تحریک عالمی سطح پر انصاف و برابری کی ترویج کا ذریعہ بھی ہے مگر انسانی حقوق کی آگاہی کے لیے کی جانے والی ان کوششوں کے باوجود دنیا میں آج بھی طاقتور کمزور کو بنیادی حقوق سے محروم کر رہا ہے فلسطینیوں پر اسرائیلی جاریت اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا ریاستی جبر اس عمر کا واضح ثبوت ہے کشمیر پر بھارت کا غیر قانونی قبضہ کشمیری مسلمانوں کے حق کے خود ارادیت کو سلب کرنے کا ایک گھناؤنا اقدام اور انسانی حقوق کی پامالیوں کی بترین شکل ہے جس کے باعث بورا خطہ سیاسی انتشار اور بدامنی کی لپیٹ میں ہے ان فیشسٹ ہتھکنڈوں کی بدولت بھارت مسلسل انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے جبکہ عالمی دنیا کی بے حصی اسی طرح برقرار ہے کیا کشمیر کی یہ صورتحال اس عالمی عظم کی نفی نہیں جس کے تحت محضب دنیا میں زور و شور سے انسانی حقوق کا پرچار کیا جاتا ہے ایسے حالات میں سوال یہ ہے کہ کیا بھارت میں مسلمانوں سمیت بسنے والی اقلیتوں کا قوام متحدہ کے منظور کردہ انسانی حقوق چارٹر میں کوئی حصہ نہیں کیا کمزور دفاع انسانی حقوق کا بنیادی اصول نہیں کیا ہندوتوہ کی بنیاد پر مودی سرکار کا مسلمانوں کے خلاف تاثر اور امتیازی سلوک انسانی حقوق کی پامالی نہیں دس دسمبر ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم عالمی توجہ ان امور کی طرف مبزول کروائیں جن کی بدولت انسانیت آج کے محضب دور میں بھی سسکیاں لے رہی ہے کیونکہ عالمی سطح پر مشترکہ کاوشوں سے ہی کمزور کا دفاع ممکن ہے اس دن کی مناسبت سے ہمیں ان شخصیات اور اداروں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جنہوں نے انسانی حقوق کیلئے ہر قسم کے دباؤ کے باوجود اپنی آواز بلند کی ہمیں مل کر بھارت سمیت ان غیر انسانی قوتوں کو روکنا ہوگا جو اپنے جارہانہ سیاسی عزائم کے لیے ایک تسلسل سے کمزور اقلیتوں کا استحصال کر رہی ہیں صرف اسی صورت انسانیت کا پیغام حیوانی سوچ فرحاوی ہو سکتا ہے اور تب ہی انسانی حقوق ہر ایک شخص کو تحفظ فراہم کر سکیں گے